پروج نومہ باب تب خداون نے موسیٰ سے کہا فراؤن کے پاس جا کر اس سے کہہ کہ خداون عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں کیونکہ اگر تُو انکار کرے اور ان کو جانے نہ دے اور اب بھی ان کو روکے رکھے تو دیکھ خداون کا ہاتھ تیرے چوپائیوں پر جو کھیتوں میں ہیں یعنی گھوڑوں گدھوں اونٹوں گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں پر ایسا پڑے گا کہ ان میں بڑی بھاری مری پھیل جائے گی اور خداون اسرائیل کے چوپائیوں کو مصریوں کے چوپائیوں سے جدہ کرے گا اور جو بنی اسرائیل کے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں مرے گا اور خداون نے ایک وقت مقرر کر دیا اور بتا دیا کہ کل خداون اس ملک میں یہی کام کرے گا اور خداون نے دوسرے دن ایسا ہی کیا اور مصریوں کے سب چوپائے مر گئے لیکن بنی اسرائیل کے چوپائیوں میں سے ایک بھی نہ مرا چنانچہ فیراؤن نے آدمی بھیجے تو معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں کے چوپائیوں میں سے ایک بھی نہیں مرا ہے لیکن فیراؤن کا دل متاسب تھا اور اس نے لوگوں کو جانے نہ دیا اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ تم دونوں بھٹی کی راکھ اپنی مٹھیوں میں لے لو اور موسیٰ اسے فیراؤن کے سامنے آسمان کی طرف اڑا دے اور وہ سارے ملکے مصر میں باریک گرد ہو کر مصریوں کے آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپولے بن جائے گی سو وہ بھٹی کی راکھ لے کر فیراؤن کے آگے جا کھڑے ہوئے اور موسیٰ نے اسے آسمان کی طرف اڑا دیا اور وہ آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپولے بن گئی اور جادوگر پھوڑوں کے سبب سے موسیٰ کے آگے کھڑے نہ رہ سکے کیونکہ جادوگروں اور سب مصریوں کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور خداون نے فیراؤن کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے جیسا خداون نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ صبح صویرے اٹھ کر فیراؤن کے آگے جا کھڑا ہو اور اسے کہہ کہ خداون عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں کیونکہ میں اب کی بار اپنی سب بلائیں تیرے دل اور تیرے نوکروں اور تیری رائت پر نازل کروں گا تاکہ تُو جان لے کہ تمام دنیا میں میری مانند کوئی نہیں ہے اور میں نے تو ابھی ہاتھ بڑھا کر تجھے اور تیری رائت کو وبا سے مارا ہوتا اور تُو زمین پر سے ہلاک ہو جاتا پر میں نے تجھے فیل حقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے کیا تُو اب بھی میرے لوگوں کے مقابلہ میں تکبر کرتا ہے کہ ان کو جانے نہیں دیتا دیکھ میں کل اسی وقت ایسے بڑے بڑے اولے برساؤں گا جو مصر میں جب سے اس کی بنیاد ڈالی گئی آج تک نہیں پڑے پس آدمی بھیج کر اپنے چوپائوں کو اور جو کچھ تیرا مال کھیتوں میں ہے اس کو اندر کر لے کیونکہ جتنے آدمی اور جانور میدان میں ہوں گے اور گھر میں نہیں پہنچائے جائیں گے ان پر اولے پڑیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے سو فیراؤن کے خادموں میں جو خداون کے کلام سے ڈرتا تھا وہ اپنے نوکروں اور چوپائوں کو گھر میں بھگا لے آیا اور جنہوں نے خداون کے کلام کا لحاظ نہ کیا انہوں نے اپنے نوکروں اور چوپائوں کو میدان میں رہنے دیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ سب ملک مصر میں انسان اور حیوان اور کھیت کی سبزی پر جو ملک مصر میں ہے اولے گریں اور موسیٰ نے اپنی لاتھی آسمان کی طرف اٹھائی اور خداون نے رہد اور اولے بھیجے اور آگ زمین تک آنے لگی اور خداون نے ملک مصر پر اولے برسائے پس اولے گرے اور اولوں کے ساتھ آگ ملی ہوئی تھی اور وہ اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے مصری قوم آباد ہوئی ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے تھے اور اولوں نے سارے ملک مصر میں ان کو جو میدان میں تھے کیا انسان کیا حیوان سب کو مارا اور کھیتوں کی ساری سبزی کو بھی اولے مار گئے اور میدان کے سب درختوں کو توڑ ڈالا مگر جشن کے علاقہ میں جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے اولے نہیں گرے تب فیراؤن نے موسیٰ اور حارون کو بلوا کر ان سے کہا میں نے اس دفعہ گناہ کیا خداون صادق ہے اور میں اور میری قوم ہم دونوں بدکار ہیں خداون سے شفاعت کرو کیونکہ یہ زور کا گرجنا اور اولوں کا برسنا بہت ہو چکا اور میں تم کو جانے دوں گا اور تم اب رکے نہیں رہو گے تب موسیٰ نے اسے کہا میں شہر سے باہر نکلتے ہی خداون کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا اور رہد موقوف ہو جائے گا اور اولے بھی پھر نہ پڑیں گے تاکہ تُو جان لے کہ دنیا خداون ہی کی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ تُو اور تیرے نوکر اب بھی خداون خدا سے نہیں دروگے پس سن اور جوہ کو تو اولے مار گئے کیونکہ جوہ کی بالیں نکل چکی تھیں اور سن میں پھول لگے ہوئے تھے پر گہوں اور کھٹیا گہوں مارے نہ گئے کیونکہ وہ بھڑے نہ تھے اور موسیٰ نے فیراؤن کے پاس سے شہر کے باہر جا کر خداون کے آگے ہاتھ پھیلائے سو رہد اور اولے موقوف ہو گئے اور زمین پر بارش تھم گئی جب فیراؤن نے دیکھا کہ می اور اولے اور رہد موقوف ہو گئے تو اس نے اور اس کے خادموں نے اور زیادہ گناہ کیا کہ اپنا دل سخت کر لیا اور فیراؤن کا دل سخت ہو گیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جیسا خداون نے موسیٰ کی معرفت کہہ دیا تھا جانے نہ دیا موسیٰ کی موسیٰ کی موسیٰ کی بھی